صلاة خیر من النوم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علا کل شیئ قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے ناظرین میں اس دنیا میں ذرے سے لے کر پہاڑ تک اگر انسان مشاہدہ کرے تو اس میں اللہ تعالی کی قدرت نظر آتی ہے تمام کائنات اور نظام اللہی کی قدرت سے چلتا ہے اس کائنات میں ہر چیز اللہی کی حمد و سنا بیان کرنے والی ہے چرند پرند پتھر اور چٹان اور انسان اور اس کے علاوہ بھی تمام مخلوقات جنہیں آج تک ہم نے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی کبھی ان کے متعلق سنا ہوگا وہ سب شب و روز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے موقع پیدا کر دیا دن میں پانچ مرتبہ براہ راست اپنے رب سے ملاقات کر سکتا ہے اور اللہ کی بڑائی بیان کر سکتا ہے ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ کو انڈیا کے شہر جیپور میں پیش آنے والے ایک موجزے اس کے متعلق آگاہ کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ موجزاتی حقائق اور ان کے متعلق فیلی ہوئی غلط فہمیوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا جائے گا اس لیے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کرجے گا تو آئیے دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں پیارے دوستو موجزات کے عقلی اور سائنسی پہلو پر کئی محققین اور ریسرچز نے ترہ ترہ کی آزمائی کی ہے صاحب تفسیر مولانا شبیر عثمانی رحمت اللہ علی نے اپنے رسالے اسلام اور موجزات میں لکھا کہ موجزات قوانین فطرت کے خلاف نہیں ہوتے بلکہ یہ آلہ قانون فطرت پر مستحد ہوتے ہیں جس کو ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے جان نہیں پاتے اور انہی فطرت کے خلاف سمجھ لیتے ہیں یہ بالکل ایسا ہے جسے آج سے پہلے کا انسان اگر جہاز کو اڑتا ہوا دیکھ لیتا تو وہ اسے موجزہ ہی تصور کرے گا لیکن آج کی انسان کے لیے جہاز کا اڑنا لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ایک معمولی عمل ہے کہ آج کے دور کے انسان کا علم گدشتہ دور کے انسان سے زیادہ ہے ناظر قرآن میں ان موجزات کا موضوع صدیوں سے علماء اور معفقیر ان کے زیر بحث رہا حقیقت موجزات، تعویلی موجزات، موجزات انبیاء اور موجزات خاتم الانبیاء جیسے موضوعات پر مشتمل کتابوں کی زینت بن کر اہم سے اہم لوگوں کی طلب کی اور سوالات کی پیاس کو بجھانے کا کام کر رہا ہے لیکن سب سے پہلے قرآن حکیم جو کہ انسانیت کے لیے اس کے خالق کی طرف سے آخری رہنما ہے اس میں بہت سے انبیاء کے موجزات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا اور پھر قرآن کریم کی گواہی ہے ان موجزات کی صداقت کا قطی ثبوت ہے بعض اوقات سوال یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں گودشتہ انبیاء کے موجزات کا ذکر اس قدر تقرار کے ساتھ کیوں کیا گیا کیونکہ قرآن کا صلوب تو واضح ہے کہ وہ بلا وجہ کی طوالت اور غیر ذمہ باتوں سے اجترام کرتے ہوئے ان واقعات اور احتمادوں کو بیان کرتا ہے جن میں انسان کے لیے رشوت و ہدایت کا کوئی پہلو چھپا ہوتا ہے موجزات حوالے سے قرآن کریم میں انسانوں کے لیے کون سا بھلائی کا پہلو موجود ہے اکثر انسان اس حوالے سے سوال کرتے نظر آتے ہیں ناظرگرامی انبیاء کرام نے اللہ کے حکم سے انسان کے روحانی نشو نما کے ساتھ ساتھ اس کے جسمانی اور ذہنی نشو نما کے لیے بھی ایسے ایسے نمونے پیش کیے گئے کہ آج سائنسی بلندی کے میراج پر پہنچنے کے باوجود نمونوں میں چھپی بھلائی کا اندازہ نہیں کر سکتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی موجزات کی ایسی نویت تھے جو اسرائیلیوں کے سامنے ظاہر ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان اور اللہ رب العالمین پر اعتماد رکھنے والے کے سامنے وہ موجزات دکھائے مثلاً سحرائے سینہ میں ان کے لیے خوراک کا انتظام اور ان کے متعلق فرمایا گیا کہ ہم نے تم پر بنو سروہ اتارا اور اونٹ کے پانی کا انتظام کیا پھر فرمایا ہم نے کہا کہ پتھر پر اپنا عصہ مار دو پھر اس سے بارہ چشمیں پھوٹے سورج کی گرمی اور تپش کی حفاظت کے لیے بطور موجزات بادنوں کی سائے کا انتظام کیا ناظرین میں اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شعبہ تیم میں موجزات تھے کہ وہ مادرزاد اندھے اور کوڑھ کے مریضوں کا علاج کرتے تھے اس قسم کے موجزوں کا اصل مقصد تو قدرت الہی کا اظہار ہے مگر ان کا اہم پہلو یہ بھی ہے کہ یہ موجزات انسان کے لیے فطرت کی تفصیل اور سائنس کی ترقی کے لیے جذبات پیدا کرتے ہیں کیونکہ ان کے ایسے جستجو پیدا کی جا سکتی ہے کہ ایسے واقعات کس طرح سے ممکن ہو سکتے ہیں پیارے نبی جناب آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا موجزہ ہے کہ وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے کھولا چیلنج ہے سائنسی تحقیق کے نتیجے میں یہ چیزیں ایک حقیقت کی صورت اختیار کر چکی ہیں شروع میں یہ محض ایک مفروضہ ہی ہوتی ہیں آج سائنس اور ٹکنولوجی نے جس جس صوبے میں کامیابی حاصل کی اس کی بہترین نمونیں موجزات انبیاء میں موجود ہیں محققین اور سائنس دانوں نے انہی موجزات کی روشنی میں مالی اور مادی وسائل کا استعمال کرتے ہوئے بہت سی چیزوں کو فطری قوانین کی حدود میں رہ کر ممکن بنا دیا ہے جنہیں اس سے پہلے ناممکن تصور کیا جاتا تھا اور آج بھی ان نمونوں کو سامنے رکھ کر تلقی کی منازل کو تے کیا جاتا ہے خاتنوں حضرات علمی میدان میں مسلمانوں کی پستی کی وجہ سے موجزات پر ریسرچ اور تجربات کا موضوع خصوصی توجہ کا طالب ہے جس کی وجہ سے مسلمان اس جانب تاحال کوئی خاطر کا اعتماد نہیں کی قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کی ولادت کے موجزات کو آپس میں تشبیح دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ بے شک عیسیٰ کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے اسے مٹی سے پیدا کیا گیا اور پھر کہا کہ ہو جاؤ اور وہ ہو گیا اور یوں نازی گرامی جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے حکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور اسی بنیاد پر آج کی نئی سائنس بغیر مرد کے بچوں کی پیدائش کی تجبات کر رہی ہے اور بتا جاتا ہے کہ اس طریقے سے بھی نوع انسانی کا وجود آنا ممکن ہے حسرات الارض کی دنیا میں تو یہ اصول قدرتی طور پر قابل عمل ہے بہت سے جاندار بغیر نر کے پیدا ہوتے ہیں اور جنسی تولید کے بغیر ہی افضائش نسل کرتے ہیں اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تیر اروج پر تھا لیکن عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تو قبال تک پہنچا دیا جس کے متعلق فرمان ہے کہ تمہارے لیے گارے سے پرندے کی شکل بنا لیتا ہوں پھر اس میں پھونکتا ہوں اور اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے ناظر گرامے یہ تھی موجزات کے متعلق ہماری زرچ اور امید کرتے ہیں کہ موجزات کے متعلق جو غلط معلومات معاشرے میں سرائت کر چکی ہیں اب آپ ان کی حقیقت سے آگاہ ہو چکے ہوں گے اب آپ کو اس خبر کے متعلق آگاہ کیا جائے گا جو بہت تیزی سے سوشل میڈیا کی زینت بن نہیں ہے یہ چند تصویریں جنہیں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بند مجید کے دروازے پر ایک ٹائگر بیٹھا ہے اور یہ ویڈیو اور تصاویر بظاہر شہر جیپور کی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اکثر لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ویڈیو ایڈیٹنگ ہے بہت سے شیطانی لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں تاکہ کمزور ایمان والے ایسی حرکتوں سے متاثر ہو جائیں اور یہ شہر یا بنگال ٹائگر اصل ہے یا نہیں آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹس میں کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا البتہ ناظرین جانداروں کی دین اسلام اور پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایک واقعہ کچھ یوں ہیں کہ ایک دفعہ جنگلی اونٹ سب کو نقصان پہنچا رہا تھا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب جانے لگے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ کر کے اس اونٹ کے جانے بڑھتے رہے وہ جب اس کے قریب پہنچے تو اس نے اپنا سر جھکا کر نبی رحمت کے آگے سجدہ کیا اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سر پر اپنا دست شفقت فیرا اور اونٹ اس کے مالک کے حوالے کر دیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اونٹ نے اگر آپ کو سجدہ کیا ہے تو ہم آپ کو سجدہ کیوں نہیں کر سکتے جناب نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تمام مخلوقات جانتی ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اگر انسان کو انسان ہی کہ سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے